موسیقی ہمارے پاس چوائس نہیں ملک کو گریے لسٹ سے نکالنا ہے اپوزیشن ایف ایٹی ایف بل کو نیب ترامیم سے نہ جوڑے ذاتی مفادات کو ملکی مفادات پر حاوی نہیں ہونے دیں گے شبلی فراز کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو موسیقی یہ وزیر اعظم آیا تھا اور کہتا رہا کہتا رہا کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا جتنے این آر او وزیر اعظم امران خان نے دیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی آمر یا کسی بھی وزیر اعظم نے اتنے این آر او نہیں دیا ہیں یہ جو سب جو کل بوشن یادف کے لیے این آر او ہے اس ہاؤس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اس ہاؤس کے ممبران کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اپوزیشن کا شدید ہنگامہ کوئی بوشن کی اپیل سے مطالق آرڈیننس قومی اسمیلی میں پیش نہ ہو سکا جتنے این آر او امران خان نے دیئے کسی آمر نے بھی نہیں دیئے اعتراف جرم کے باوجود بھارتی جاسوس کو این آر او دیا جا رہا ہے بلاول بھٹو کی گھنگرج احتساب کا نیا ادارہ بنانے کا مطالبہ پارٹی کا چیئرمن کہنے والے جو کہ حادثاتی سیاستدانے اور پرچی کے کو بنیاد بنا کی سیاست میں آئے ہیں وہ خود کوئرم پوائنٹ آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جمہوریت ہے بڑے چیلنجز دے رہے تھے اور میں نے ان کو بارہ کہا تھا کیونکہ وہ ٹوٹر ٹوٹر کہلتے ہیں ہمیشہ سن کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر تو کبھی بات نہیں کرتے کیونکہ علم ہی نہیں ہوتا دلائل سے بات کرے تو سعی کہ آپ کی تین نسطوں سے جہاں پہ حکومت ہے وہاں پہ کیا ہے اور ہم نے کچھ عرصے میں کیا کیا آج پارلیمانی روایات سے ہٹ کر خوف اتنا تھا کہ تقریر کے اختتام پہ سپیکر صاحب میں کوئرم پوائنٹ آؤٹ کر رہا اور پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی اور اس کے بعد بھاگے اوپوزیشن کے پاس کوئی دلیل ہے نہ جواب یہ صرف بھڑکیں ہی مارتے ہیں بلاول اتنے خوف زدہ ہیں کہ جواب سنے بغیر ہی ایوان سے چلے گئے کیا اپنی بات کر کے نو دو گیارہ ہونا ہی جمہوریت ہے اپنے دور بے کلبھوشن کا نام لینے سے کترانے والے آج ہمیں سکھا رہے ہیں آئی سی جے میں بھارتی وکلہ نے کس سیاستدان کے بیان کا سہارا لیا مراد سعید کی پریس کانفرنس ہمیں تانے کیے دیے جاتے تھے کہ موڈی کا یار ہے نواز شریف اور ہم جو ہے انڈیا کو اپیس کر رہے ہیں یہ حکومت اس کی کیوں سہولتکار بنی ہوئی ہے کشمیر مقتل بنا ہوا ہے ہم کبھی ٹریڈ ان کے ساتھ کھول رہے ہیں کبھی کلبھوشن کو جو ہے اس کو لادلہ بنا رہے ہیں آج موڈی کا یار کون ہے کبھی کلبھوشن کو لادلہ بنایا چاہ رہا ہے کبھی بھارت کے ساتھ ٹریڈ کھول رہی ہیں نون لیگ کو پاکستان کو تانے دینے والے بتائیں کس کے دباؤ پر فیصلے ہو رہی ہیں خواج آسف کا سوال کیوں آپ نے ایکسیپٹ کی تھی جوریسڈکشن ہم پھنس گئے ہیں ایک آئی سی جے کی ڈیسیزن میں کیونکہ ان کی کتہیوں کی وجہ سے جو ان کو کیس لندہ ہی نہیں چاہی تھا تو اب یہ کھڑے ہو کے ایکیوزیشنز کریں اپنی غلطی تو تسلیم کریں عالمی عدالت انصاف جانے کا فیصلہ ماضی کے حکمرانوں نے کیا نون لیگ نے ہی آئی سی جے کو خط لکھا تھا ساری مسئبت انہی کی ڈالی ہوئی ہے شیری مزاری کا جواب فاج آسف سے تلخ جملوں کا تبادلہ سستے گھروں کی فراہمی اولین ترجیح منصوبے کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور کریں گے وزیر آزم ملکی معیشت مستحکم کرنے کے لیے پرازم قومی رابطہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ کے اجلاس میں عمران خان کو قرضوں کے معاملے پر بریفیں 21 سال سے نیب کے رولز نہ بننے کا انکشاف سپریم کورٹ نے تفتیش سے پہلے گرفتاریوں پر بھی سوال اٹھا دیئے احتساب بیورو کو ایک ماہ میں رولز بنا کر پیش کرنے کا حکم وفاقی کابینہ سے 120 نئی احتساب عدالتوں کے قیام کی منظوری لینے کی بھی ہدایت نیب قوانین میں مجوزہ ترامین پیپلز پارٹی نے سفارشاہ تیار کر لی بلاول بھوٹو کی پارٹی رہنماؤں سے مشاورت چاری پیپلز پارٹی کے بعد نون لیگ کا بھی نیب کو بند کرنے چیئمن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ چہباز شریف کے خلاف مقدمات جھوٹے اپوزیشن لیڈر قانون کا سامنا کر سکتے ہیں تو وزیر آزم کیوں نہیں مریم اورنگ زید بڑی عید پر تیم چھٹیاں ہوں گی حکومت کا جمعہ ہفتہ اور اتبار کی تاقلات کا اعلان عید الفطر پر زیادہ چھٹیوں سے چھوٹے کاروبار متاثر ہوئے حکومتی ذرائع عید انشاءاللہ کتیس تاریخ کو ہے اس کے لئے ڈرون کی ضرورت نہیں ہے عید کتیس تاریخ کو پاکستان میں عید ہوگی عید العظہ انشاءاللہ تعالی ہفتہ یکم اگست کو ہوگی چاند کا سائنس دیکھ کر تاریخ کا تعین کرنا کونسی سائنس ہے فوات صاحب یہ سائنس مذہب دونوں اعتبار سے پہلی کا ہی چاند تھا وفاقی وزیر خود کو سائنس کا امام بنا کر پیش کر رہے ہیں ان کا کام صرف دین کا مزاق اڑانا ہے مفتی منیب کا شدید رد عمل مجھے اگزیکلی یاد نہیں کہ سی ایم صاحب نے سپیچ میں کہا تھا وہ مجھے چیک کرنا پڑے گا میں آپ کو چیک کرنا پڑا بھی جو آپ سی ایم صاحب کی ریفرنس دے رہی ہیں مجھے وہ تھوڑے دیکھ لینے دیں یہ میں آپ کو ابھی دیکھ کے بتا دیتا ہوں جو ڈینجرس سکوز ہیں ان میں سے 29 کو جو ہم ٹھیک کر رہے ہیں وہ کونسے ڈسٹکس میں ہیں وہ میں آپ کو بھی تفصیل کر دیں چینل سے آپ کو فرصت نہیں ہے ایک تعلیم کے منسٹر کو تعلیم پہ توجہ دے دینے کے وجہ آپ بیٹھ کر دوسرے کام کرتے ہیں ہماری تعلیم کے لیے کوئی الگ سے منسٹر دے دیں معلوم کر کے بتا دوں گا معلوم کر کے بتا دوں گا تب آبا تاں معلوم کہنے ہیں کندو دیکھ کر بتاؤں گا چیک کر کے بتاؤں گا سعید غنی کا ہر سوال پر ایک ہی چواب سندہ سملی میں آپوزیشن برہم شور شرابے اور نارے بازی کے بعد ووک آؤٹ سعید غنی صاحب ٹیری پر بہت مصروف وزارت کو وقت نہیں دے سکتے تو نیا وزیر تعلیم دھون لیں نسرت سہر اپاسو پولیو سے پاک پاکستان کاز کراٹی سمیت کئی شہروں میں پولیو مہم کا آج آخری روز آٹھ لاکھ بچوں کو قطرے پلانے کا ٹارگٹ سیکیورٹی کے سخت انتظامات میریچ ہالز کھولنے کا مطالبہ انڈسٹری سے وابستہ افراد کا اسلامباد میں ہترچار بیچ ہالک پر دھرنا پولیس کی بھاری نفری تائنات ایک ہی ہفتے کے دوران لاہور میں آٹا دوسری بار مہنگا چکی مالکان کی منمانیاں فی کلو قیمت دو روپے بڑھا دی شہری پریشان تاریخی فیصلے کے بعد تاریخی لمحہ آیا صوفیہ میں پچیاسی برس بعد نماز جمع آج ادا کی جائے گی صدر طیب اردوان اور آلہ شخصیات شرکت کریں گی اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوا آمنہ سچار میں ہوں عبیداللہ صدیقی ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بولٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ چکی مالکان نے آٹے کی قیمت میں مزید دو روپے اضافہ کر دیا ہے آٹا ستر روپے فی کلو میں فروخت کیا جائے گا چکی آٹا اسوسییشن کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے غلہ منڈیوں میں گندم کی قیمت 23 روپے فی مند سے تجاوز کر چکی ہے چکی آٹا اسوسییشن کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اور ساتھی ساتھی یہ کہا گیا کہ حکومت گندم کی بڑھتی ہوئی قیمت کو کنٹرول کرے اسی کی وجہ سے آٹا مہنگا ہو رہا ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ چکی مالکان نے آٹے کی قیمت میں مزید دو روپے کا اضافہ کر دیا ہے آٹا ستر روپے فی کلو میں اب فروخت کیا جائے گا اور غلہ منڈیوں میں گندم کی قیمت 23 روپے فی مند سے تجاوز کر چکی ہے آٹا چکی آسوسییشن کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت گندم کی بڑھتی ہوئی قیمت کو کنٹرول کرے خبر یہ بھی ہے کہ اسلام آباد میں شادی ہال مالکان اور ملازمین کا احتجاج جاری ہے مزاہرین نے چار ماہ سے کاروبار کی بندش کے خلاف ڈی چاک پر دھرنا دیا ہوا ہے اسلام آباد انتظامیاں اور مزاہرین کے درمیان مزاکرات کا پہلا دور ناکام ہوا ہے اس کے بعد مزاہرین نے مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے اسلام آباد سے یاسر ملک ہمیں جوئن کر رہے ہیں مزید تفصیل وہ بتائیں گے یاسر کہیے گا یقینی طور پر کاروبار کی بندش سے یہ تمام افراد پریشان ہیں مطالبات میں اور کیا کچھ شامل ہے اور پہلا دور مزاکرات کا ناکام کی ہوا دیکھیں حال پاکستان شادی حال اور اس کے ساتھ ساتھ ریسٹورنٹ کے جو مالکان ہیں مارکیز کے جو مالکان ہیں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کا ڈیرہ جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد کے ڈی چوک پر ہے اور یہاں پر وہ اپنے قدم جمائے ہوئے ہیں اور مطالبہ ایک ہی ہے کہ کرونا وائرس کے باعث جو شادی حال مارکیز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریسٹورنٹ بند کیے گئے تھے اب ان کو فوری طور پر کھولا جائے اور کھولنے کی وجہ جو ان کی جانب سے بتائی جاری ہے وہ یہ ہے کہ اب چونکہ کرونا کیسز میں نمائع کمی جو ہے وہ واقع ہونا شروع ہو چکی ہے تو اب کاروبار جو ہے وہ کھلنے چاہیے اور تین ماہ سے بے روزگار متعدد لوگ جو ہیں وہ اس کاروبار سے وابستہ تھے جو اب بے روزگار ہونا شروع ہو گئے ہیں اور گھروں میں فاکے پڑھنا شروع ہو گئے ہیں تو لہذا یہ مطالبہ لے کر اسلامباد میں پہنچے ہیں دن پر ان کا احتجاج جو ہے وہ پہلے پریس کلپ کے پاس تھا لیکن اس کے بعد ڈی چوک میں یہ پہنچے یہاں پر مذاکرات کا پہلا دور جب ان کا سٹارٹ ہوا تو وہ بے نتیجہ ختم ہو گیا لیکن اب جو ذلعی انتظامیہ کے افسران ہیں مجسٹریٹ ہیں اسسٹنٹ کمیشنر ہیں وہ ان کے تمام تر جو نمائندگان کے نام ہیں وہ مذاکرات کے لیے ایک لسٹ فائنل کر لی گئی ہے نو لوگوں کے نام ان کی جانب سے دیے گئے ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر بعد یہاں پہ ڈی آئی جی آپریشن اسلامباد وکار الدین سید جو ہیں وہ بھی یہاں پر آئیں گے اور ان کے ساتھ آکے مذاکرات کریں گے آل پاکستان جو مارکیز اسوسییشن کے صدر ہیں شادی آل کے جو صدر ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں لیکن ان کا مین مطالبہ یہی ہے کہ اب کاروبار کو کھلنا چاہیے چونکہ لوگوں کے گھروں میں فاکے شروع ہو گئے ہیں اور بڑی تعداد میں جو لوگ وابستہ تھے اس کاروبار سے وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کے ساتھ جو بیوٹی سیلون جس طرح سے بند ہیں پروپرٹی ڈیلرز کا جس طرح سے کام اس وقت ٹھپ ہو ہوا ہے تو ان کی جانب سے بھی ان لوگوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی کل آپ کو آ کر یہاں پر جوائن کریں گے اور وہ بھی اتجاری شمولیت کے لیے رابطے کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ یاسم ملک آپ نے اپنے پر دیا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نیپرا نے آٹھ ماہ کی مہانہ فیول پرائس ایجسمنٹ کا فیصلہ سنا دیا ہے بجلی کی قیمتوں میں پانچ ماہ کے لیے اضافہ اور تین ماہ کے لیے کمی کی منظوری دی گئی ہے عوام کو مچموعی طور پر چار ارب چھالیس کرو روپے کا ریلیف ملے گا غیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ پر کیلیکٹر کو شوک آس نوٹس چاری کر دیا گیا علیم ملی کے ریپورٹ دیکھئے بجلی کے سارفین کے لیے اچھی خبر فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں چار ارب چانوے کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا نیپرا نے فیصلہ سنا دیا غیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ کرنے پر کیلیکٹر کو شوک آس نوٹس جاری نیپرا نے نومبر دوہزار انیس سے جون دوہزار بیس تک آٹھ ماہ کی مہانہ فیول ایجسمنٹ کی درخواستوں پر سماعت کی سماعت کے دوران بجلی کی قیمتوں میں پانچ ماہ کے لیے اضافہ اور تین ماہ کے لیے کمی کی منظوری دی گئی نیپرا نے نومبر دسمبر دوہزار انیس اور جنوری فروی اور مارچ دوہزار بیس کی فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں اضافہ کیا اپریل، ماہ اور جون دوہزار بیس کی فیول ایجسمنٹ کی مد میں بیجلی سستی کی گئی نیپرا کے فیصلے کا اطلاق کیا الیکٹرک لائف لائن سارفین اور ذریع سارفین پر نہیں ہوگا دوسری جانب نیپرا کے شوک آز نوٹس میں کہا گیا ہے کہ کیا الیکٹرک بیجلی کی بلا تاتو الفرامی میں مسلسل ناکام رہی اور اپنے لیسلز کی شرائط پر اعمال ذرامت نہیں کیا جا رہا کیا الیکٹرک نے پاور پلانس کم صلاحیت پر چلائے بیجلی کے پیداوار میں اضافہ نہیں کیا گیا ترسل کی نظام کو بھی محفوظ نہیں بنایا گیا نوٹس میں کہا گیا ہے کہ کیا الیکٹرک کا لائسلز موطل یا منسوغ بھی کیا جا سکتا ہے کیا الیکٹرک پندرہ روز میں جواب جمع کرائے بسورت دیگر یکترفہ کاروائی کی جائے گی